دیکھیں کہ جس میں آل سعود نے آل محمد سے اپنی کشمنی کو آیاں کرتے ہوئے جنابی سیدہ فرمی برامت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پوزوں کو مسمار کر دیا تھا آج کا یہ جلوس اور یہ احتجاج اسی Romanian سے برامت کیا گیا ہے ہمارا ایک افقاظہ ہے اور یہ احتجاج ہے کہ آل سعود نے جو آل محمد کے صحابہ باقافہ رسول حضرت مرد اور دیگر اعلی وآلہ 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 ama بسمار کیا انہیں دوارت سے کامیر کیا جائے اور ان کی عزمت رفتہ کو بحال کیا جائے قائدہ ملت جعفیہ پاکستان آغاز سید حامد علی شاہ الموس نے نشفی سرکار کی سال پر دنیا بھر میں اور بلکسوس پاکستان بھر میں آج کے دن یہ احتجاجی اور ماتنی علوج برامت کیا جاتا ہے جس کا فقط اور فقط یہی تقاضہ ہے کہ جنت مولا اور جنت البقی کے مزارات کی عزمت رفتہ کو بحال کر دیا جائے تو فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا کشمیر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے افغانستان عراق اور اس سمیت دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظالم کا شکار ہیں وہ مظالم اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں کہ اگر دفتر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس قوم